پاکستان تحریک انصاف سڑکوں ملک میں صفارتی سگرمیوں میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے چینی اور افغانی وزراء خارجہ اسلامباد بھی موجود ہیں پاک چین افغان سہفری کی مذاکرات ہو رہے ہیں مگر سیاسی کشیدگی پر چینی وزیر خارجہ بھی بولے ہیں انہوں نے یہ زور دیا ہے کہ سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحقام کے لیے کوشش کریں تاکہ پاکستان موشی اور داخلی سطح پر آگے بڑھ سکے جبکہ ناظرین بلاوت بھٹو زرداری نے چینی ہم منصف کو چینی شہریوں اور منصوبوں کی مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے اسی مناسبت سے آج کا جو ہمارا پہلا اور بڑا سوال ہوگا ایکسپرس کے لیے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں دستوں گریے باں ہیں سیاسی ادم استحقام پر دوست ممالک بولنے پر مجبور کیوں پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں آج میرساہ پروگرام میں موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب رمیز خان صاحب چیف ایڈیٹر وی نیوز امار مسود صاحب آج کے پروگرام کا حصہ ہے میں آپ سب کو خوش آمدید کوں گی امار مسود صاحب میں آپ سے آغاز آغاز کری ہوں ظاہر ہے چین کی پاکستان میں ایک بڑی انویسمنٹ ہے اربوں ڈالرز کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے مگر پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے تقریباً دو سالوں سے سیاسی ادم استحقام سیاسی انتشار کا شکار ہے پورا ملک جو ملکی نظام ہے وہ جمعوت کا شکار نظر آرہا ہے اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا شاید خاکان عباسی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملکی نظام ہے وہ بہت سیدہ ہوتی ہے عمران خان سڑکوں پر ہیں آپ جانتے ہیں تو موجودہ صورتحال میں آپ چینی وزیر خارجہ کے اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خال میں دوست ملک ہمیں یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو گئے کہ اپنے یہ جو اندرونی معاملات ہیں سیاسی استحقام کو درست کر لیں یہ جو ادم استحقام کی سیچویشن ہے آپ یہ ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خال میں یہ جو سیاسی ادم استحقام انتشار ہے ذمہ دار کون ہے حکومت یا پی ٹی آئی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس کے آغاز میں کہا کہ تحریک انصاف سڑکوں پر ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کب سڑکوں پر نہیں تھی ہر وہ موقع جہاں پہ پاکستان کی کوئی بہتری ہونے لگی ہو جہاں پہ پاکستان کے خارجہ امور کے کوئی تعلقات بہتر ہونے لگے ہو پاکستان میں کوئی انویسمنٹ آنے لگی اس موقع پہ آپ دیکھئے تاریخ کو نکال کے دیکھئے کہ تحریک انصاف سڑکوں پر ہوتی ہے اور سارے سماج میں ایک حیجان سا پیدا ہو جاتا ہے دوہزار چودہ میں آپ یاد دیکھیجئے کہ کس موقع پہ لانگ مارچ اور دھرنا کیا گیا تھا اس کے بعد ہمارے خارجہ تعلقات میں یقیناً بہت بڑا رخنا ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جب امریکی سائفر والی بات کی گئی تھی بعد میں اس بات سے انکار بھی کر دیا گیا تھا آج پھر ایک اہم موقع ہے اس ملک کے لیے اس تاریخ کے لیے بلاول بٹو کا گواہ میں بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا اس موقع پہ جس طرح کی باتیں تحریک انصاف کی حوالے سے کی گئی ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے کی گئی ہیں دیکھئے امران خان کے جنرل باجوا کے اختلافات یہ میڈیا کے لیے بڑی دلچسپ کہانی ہے اس پر بہت بات ہو چکی ہے لیکن جس دن بلاول بٹو بھارت پہنچے اس دن امران خان کا یہ بیان جو انہوں نے اسلامباد میں دیا عدالت میں پیشی کے دوران کہ جنرل باجوا نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو جنگ لڑنے کی اہلیت نہیں اس بیان سے ہی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کے پس منظر کیا تھا کہ ایک جماعت ہماری ایمیج کو خراب کرنا چاہتی ہے دوسرا چائنہ کا بہت بڑا کنسن سی پیک تھا ہے اور رہے گا دور حکومت میں جس طرح سی پیک کو تہوتے کیا گیا جس طرح اس پہ کام روک دیا گیا جس طرح اس کو ملائن کیا گیا اسے ہم سب واقف ہیں تو ایک دفعہ پھر ہمیں ایک نوید مل رہی ہے کہ شاید شاید وہ جو گیم چینجر منصوبہ تھا وہ ٹھیک ہو جائے اور اب پھر ہمارے تعلقات چائنہ کا بہتر ہو جائیں کچھ پاکستان میں انویسمنٹ آئے کوئی سڑکیں کوئی بجلی گھر یہاں پر لگیں تو ایک پارٹی انتشار پھیلانے کے لیے سڑکوں پر پھر موجود ہے اس ساری تاریخ سے جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو بتائی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ جو ہائیبرٹ نظام تھا اس کے مقاصد کیا تھے وہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں وہ سازش نواز شریف کے خلاف صرف نہیں تھی وہ سازش پاکستان کے خلاف تھی سریعی تو امار مستو صاحب ایک زمنی سوال اب یہ جو سچویشن اب باہر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں ظاہرہ آگے چل کر ہم بات کریں گے جو اس وقت ہماری محشت کی صورتحال ہے وہ بھی ظاہرہ لنگٹ ہے ہماری جو اس وقت سیاسی عدم استحقام ہے تو یہ سیاستدانوں کو ہوش کب آئے گا میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اوورال بات کر رہی ہوں ابھی مذاکرات کے لئے ان کو موقع ملا لیکن یہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے تو کیا ہی اچھا ہوتا یہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیتے کیونکہ اب ایک طرف سے کہا جا رہا ہے انتخابات واحدہ لیں دوسرے کہتے ہیں نہیں جی انتخابات ابھی نہیں ہونے چاہئے تو یہ کب ہوش میں آئیں گے امار مصول صاحب کوکلی اس کو رسپونڈ کر دیجئے گا دیکھیں یہ جو مذاکرات والی بات ہے ایک شخص آپ کو مسلسل گالی دے اس کی سوشل میڈیا ٹرول آپ کے گھر والوں کے کردار کے اوپر ذات کے اوپر کیچڑ اچھا لیں اور پھر آگے سے آپ کہیں کہ ان سے مذاکرات کر لیں عمران خان صاحب نے کبھی کسی اپوزیشن لیڈر سے یا حکومت میں لوگوں سے ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کی دیا وہ اتنی نفرت کرتے ہیں تو وہ ایک انانیت اور فیرانیت قسم کے سسٹم کی قائل ہیں جو کہ اب نہیں چل سکتا تو مذاکرات سے اچھ نتیجہ برامت نہیں ہوگا انتخابات بھی آپ دیکھئے کتنے دن مذہب کا خیز بات ہے کہ کوئی کہہ رہے جی جولائی میں کرا لیں اور حکومت کہہ رہی ہے دو مہینے سے پاکستان میں کیا فرق پڑ جائے گا اگر سارے پاکستان میں انتخابات ایک وقت میں ہو جائیں گے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتخابات صرف ڈھونگ ہیں مقصد صرف اس معاشرے میں اس سماج میں انتشار کے لانا ہے برگیجی صاحب اکثر ہی آپ شو میں کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے ذریعے مل کر بیٹھیں اور سیاسی طور پر یہ جو ایک فضاء ہے اس کو بہتر بنائیں تاکہ ہم جب معیشت کی بات کرتے ہیں تو وہ درست ہو سکے تو برگیجی صاحب یہ جو سیاسی ادم استحقام اب ظاہر ہے دوست ممالک جن پہ ہم بہت تکیہ کرتے ہیں وہ بھی بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو آپ یہ ساری سچویشن کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں مذاکرات کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ ورسیز پارلیمنٹ جو سچویشن ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت یا پاکستان تحریک انصاف دیکھیں میں دونوں پارٹیز تو آپوزیشن کے لیڈر کو بھی عمران خان کو اور اس کے بعد پی ڈی اینگ کی جو تیرہ جمعتیں ہیں ان سب کو پسوروہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ عمران خان جب کو تو بلکہ دوار نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ان کو صرف الیکشن چاہیے الیکشن کے بعد ان کو امید ہے کہ وہ جیت جائیں گے راتے بیٹھیں اس کے دوران میں معیشت کہاں چلی جائے گی پاکستان کے بجٹ کا کیا حال ہوگا پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا غیر اسے کام کی جو حالات ہیں اس میں ابھی چینہ جس پر بات کر رہے ہیں ہماری دوست مالک باقی سعودی عرب ہے جو ہی ہے سب انتظار میں بیٹھیں گے پتہ چلی یہ موٹکیت کھلوٹ بیٹھا اس کے بعد بہرات کر رہا یہ موٹک میں آپ کو لکھنی کرا دی ایون آپ کے بجٹ میں وہ ٹوٹل انٹریفٹ کریں گے جب تک آپ بجٹ نہیں بنائیں گے ہم آپ کو اس کو پورنی کریں گے اس سے دیکھیں گے کتنی غیر اس کے کام ہو اس سے محیشے کو کتنا نقصان ہو رہے ہیں لائی پیز حکومت کا کام ہوتا ہے حالات پر ٹھیک ہے حکومت کا بالکل پروانی ان کو صرف دو چیزوں کے بعد اپنی کیس ختم کر لی ہے نمبر ون نمبر ون انہوں نے یہ نیپ کو ختم کر دی ہے اور سیس پاکستانی بورک ختم کر دی ہے بوڈنگ مسئلی ختم کر دی اور اس کے ساتھ آپ جو نیائک شرچہ بانے کی فور پریم علاقے وہ ہر حالت میں اپنے جو ان کے امیر المومنین ہیں ان کو علاقے جہاں پر لانا چاہتے ہیں اور دوبارے الیکٹر میں آجتے ہیں آئیں نو ابجیکشن کے وہ بالکل آئیں لیکن آئیں مقدمے کا فیشہ کریں ایک مہینے میں دو مہینے حکومت ان کی ہے کوئی حال نکالیں بالکل لیول پلیل پیل دیں دونوں کو عمران بھی اوپر میں اور دونوں اور کریں عوام جس کو سیلیکٹ کرے وہ کریں لیکن اس دوران میں ابھی جو دیکھیں اس وقت جو حکومت مذاکرات کی کر رہی نہ حکومت نہ عمران عمران صاحب کی دماغ 14 مائی کی انوارانٹ ہے بالکل یہ نہیں ہو سکتا نہ ہو سکے گا الیکشن اکٹھے ہی ملکنونے شاہی ہیں اولی تھی انگیس کے تاریخ امار مسئلہ دیکھیں آئی توٹلی دیس ہے گری آپ ایک حکومت دیکھا ہو جی ہم نے آدم سے پہلے نہیں کرانے عمران کافی حد تک ابھی گیو اپ کر رہے تو پھائنڈ آف ویا میری ہے کہیں نہ گئی تو آگے جس کرنے ایک دو مہینے کا کرنے آگے پھر کرنے اور آپ کے مثال میں یہ جہر جو اس پہ کامی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ الیکشن ہوتے ہیں عمام کی مہینے کی جو حکومت دیا دی ہے وہ آگے پانچ سال لی آ جاتی ہے اس میں آپ کے دوست مبالی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے چائنہ is more concern about security پاکستان because of یہ سی پیک کی وجہ ابھی وہ ائرپورٹ پورا بنا رہے ہیں وہاں پر ان کو security بلی سخت آئیے اس کے بعد آپ کے بلوچتر میں حالات خراب ہو رہے ہیں اکھوانستان سے تیرونیزم ہو رہے ہیں آپ کو نظریں گے آ رہا کہ آپ کی ملک حالات کے درہ جارے ہیں and nobody's push حکومت کو بھی فکر ہے آپ کے پرائیمیرز جاگے ایک ہفتے کے لیے بیٹھ کے کورن میں اس کا پاچپوشی دیکھیں کیا اگر وہ نہ جاتے تو کیا اپنے سپردین کو بھی دیتے جو پاکستان سے کہ میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا کہ بالکل انڈیا جانا چاہتا یہ سی ایز لوگ کی میٹنگ کی اس کو کمپرمائزنگ کرنا چاہتا لیکن اس پر ابھی موقع اور اگر سپریم کورٹیں کو دیکھتین دے دیا لیٹ سے میں کہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں تیس میں کلیکشن دوں گے اس سے آپ دیکھیں کہ حکومت دارے کی سپریم کورٹ پر اٹیک انڈان سٹکوں میں نکلے گا سپریم کورٹ کی فیور میں اور زیادہ غیر یہ انتشار پہلے گا کیا ہمارے ساستدانوں کو کئی مچورٹی ہے کوئی ان کو خیال ہے آئی تین مجھے اتنا نا امید ہوں اتنا افسوس ہے پاکستانی کہ ہمارے ساستدانوں نے بتا دیئے آپ کو سن رہے تھے آپوزیشن کو ظاہر ہے اقتدار چاہیے اور آپ اکثری پروگرام میں شائی کے ذریعے جو موجودہ حالات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو ڈاکس اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کب مچورٹی آئے گی اب تو باہر سے بھی آوازیں اٹنا شروع ہو گئیں کہ بھائی اپنے گھر کو درست کر لو اور پھر دوسروں کی طرف دیکھو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں گے اور مل کر بیٹھ کر معاملات حل کریں گے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس موجودہ حالات کے بارے میں دیکھیں جب تک کہ ان کو ہوش آئے گا اور جب تک یہ ہمارے سیاستدان قابل قدر گران قدر اگر جب تک یہ ہوش میں آئیں گے اس وقت تک پانی کہیں سر سے گزر نہ جائے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا امید نظر آتی ہے تو اتنی زیادہ کوئی امید نظر نہیں آتی اور اس کی وجوہات ہیں مدرجہ زیل وجوہات ہیں اس کی جس جگہ جس معاشرے میں سیاست اگر انڈسٹری بن جائے سب سے منافع بخش اگر کوئی شعبہ بن جائے تو وہ سیاست ہو سیاست میں آئیں وہاں اس کے بعد جتنے پیسے چاہیں بنائیں تو انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہی نہیں اور یہی ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت میں دیتا ثبوت یہ ہے کہ ایک متوسط طبقے کے لوگ نہیں ہے اور اگر ایک آد کہیں آ بھی گیا غلطی سے کسی جماعت میں تو جو کچن کیابنٹ میں بلینر سے کم نہ عمران خان ساتھ تو آپ کے ساتھ ملیں گے نہ پیپر سپارٹنگ کے چیئرمین کے ساتھ اور نہ ہی نواز شریف کے ساتھ آپ کو بلینر سے کم کچن کیابنٹ میں ملیں گے تو صورتحال جو اس قوم کی اس نحج پر پہنچ گئی ہے اس میں وہ انسان کو نیت تو رکھنی چاہیے لیکن بتدریج یہ سیاستدان ہماری امید توڑتے جا رہے ہیں اور جب یہ سیاستدان ابھی سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں یہ اس حد تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ اپنی تحفظ کو یہ بنا رہے ہیں کہ ہمارا تحفظ ہمارے لیے کوئی گارنٹی ہو جائے مثال کے طور پر جس طرح بھی برگیڈر صاحب نے مثال دی کہ نیپ کے قوانین اور نیپ کے کیسز ختم کرانا اور اس کے بعد اب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سارے اندر ہو جائیں اور اسی طریقے سے امران خان کو پرابلم یہ ہے کہ الیکشن میں اگر دیر ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کی پاپولیٹی میں کچھ کمی آ جائے یا جب سولہ سپنبر کو سپریم کورٹ میں چینجز ہوں اس کے بعد وہ بات نہ ہو جو کہ اب ان کے ساتھ ہے اور جو اب ان کو فوائد مل رہے ہیں یا فیور مل رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کا اگر حاطہ کیا جائے اس وقت امید نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہیرو کوئی ایسا درپن نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے مقدر کچھ بہتر ہونے والے ہیں ہمارے طرف چائنہ کی یہ بات اگر کوئی اور ملک کرتا تو یہ ملک میں مداخلت سمجھی جاتی لیکن کیونکہ چائنہ ہمارا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے کیونکہ چائنہ ہمارا ہمدر تھا اس کے اپنے مفاد بھی اس میں نہ آئے چائنہ کو پتا ہے کہ اس کا جو اسٹریٹیجک انٹریسٹ اس پورے خطے میں ہے اور اس پورے خطے میں جو اس وقت اس کا انفلونس بتدریج بڑھتا جا رہا ہے اور حال ہی میں جو ایران سعودی عرب کا کرایا پلسطین ازرائیل کے معاملات کو تیکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان تمام کو اگر دکھا جائے تو چائنہ چاہتا ہے کہ جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی اس کنٹینمنٹ پالیسی کو اپنے سے دور رکھا جائے اور اس کنٹینمنٹ نہیں ہونے دیا جائے کیونکہ چائنہ نے اسی وجہ سے آج سے کئی برس پہلے اپنے بی آر آئی کو شروع کر کے ایک ٹریلین ڈالر خرچ کر چکا ہے چائنہ اور اسی طریقے سے آگے چائنہ کی جو پلانز ہیں اس میں یہ مشکل ہو جائے گا قصہ مختصر اگلے آپ کے سیگمنٹ پر اور باتیں کی جائیں گے قصہ مختصر یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو اگر کل کے ناکن نہ ملے لیے تو یہ قوم یہ میرے ہموطن یہ اس معاملے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور میں اس بارے میں یہی کہتا ہوں کہ سمجھنے ہی نہیں دیتی سمجھنے ہی نہیں دیتی سیاست ہم کو سچائی کبھی چہرہ نہیں ملتا کبھی درپن نہیں ملتا تو ہماری صورتحال اتنی مغدوش ہو چکی ہے ہماری دعا ہے ہماری تمنہ ہے کہ ہوش کے ناکن لیں دونوں سائٹ کے لوگ اور کچھ معاملات پر ایگری کریں الیکشن پر ایگری کریں اس سے زیادہ ہم پرقابل برداش نہیں ہے جو یہ انسٹیبلیٹی ہے یہ ناسور بنتی جا رہی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناکن لیں اور کچھ معاملات پر ایگری کریں اور مل کر معاملات کو آگے بڑھائیں رمی صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی جو عدم استحکام کی سیٹریشن ہے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں حکومت کو یا پی ٹائی کو اور چینی وزیر خارجہ کا جو بیان ہے اس کو آپ کتنا سنگین ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمارے اندرونی معاملات اس قدر خراب ہیں سیاسی طور پر کہ اب باہر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ دس ٹرسٹ اور آگے چل کر جو ہم آئی ایف کی بھی بات کریں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں لنکڈ ہے تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سیچویشن دیکھئے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایکنومک سٹیبیلٹی لے کر آئے ادھگامٹ اف دے یہ اپوزیشن کبھی بھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتی ہے اور اپوزیشن تو ہمیشہ سے انسٹیبیلٹی کے لیے پوش کرتی ہے اس سے پہلے جب پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت تھی تب ہم نے انہی پولٹیکل پارٹی اس کو سڑکوں پہ دیکھا اور جب پاکستان تحریکی انصاف ہر پریس کانفرنز میں ان کا ذکر کیا کرتی تھی تو میڈیا پہ کرتا تھا کہ جناب آپ حکومت میں ہیں آپ کا فوکس پرفارمنس پہ ہونا چاہیے ایکانومی پہ ہونا چاہیے ڈلیورنس پہ ہونا چاہیے آج جب یہ حکومت آئی ہے تو پھر ہمارا ٹوٹل فوکس دوبارہ تحریک انصاف پہ چلا گیا ہے میرا خیال یہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ یہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں ہے ذمہ داری اس وقت پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی ہے جو اس وقت برسرد اقتدار ہے نمبر وان نمبر ٹو دیکھئے بات یہ ہے کون کس طرف کھڑا ہے اس کا اندازت ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ایک جہاز کراچ ہوا آیاز صادق صاحب فلور آف دہ ہاؤس کیا فرما کے گئے تھے کہ ایک شخص آیا ماتھے پہ پسینہ تھا ٹانگے کام پہ رہی تھی نمبر وان نمبر ٹو ایکزامپل یہ ہے کہ ایک خبر ایک انگریزی اخبار کو دیکھی جس کو بعد میں ڈان لیگز کا کہا گیا تو کون کہاں پہ کڑا ہے اور کون کتنا ملکی انٹرس میں کام کر رہا ہے تو میں رخل اس سوال کو فور تا ٹائم بینگ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس وقت ملکی ایکانومی جو ہے وہ خاصی پرکیریہ سٹیج پہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ان مسائل سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایسی ایکنومک پولیسی چاہیے جو that should be impervious to a political change کہ وہ کسی political change سے effect نہ ہو کیونکہ ہمیں ایک long term کم از کم 10 سے 15 سال کی ایکنومک پولیسی چاہیے جہاں تک مسائل ہمارے بائی لیٹرل مسائل ہیں بائی لیٹرل ملکوں کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں تو بائی لیٹرل ملکوں کے ساتھ ہمارا جو بنیادی ایشو ہے وہ پیسے لینے کا ہے چائنا نے refinancing کی ہے دو بلین ڈالر کی جس سے ہمارے طور سے reserves جو ہیں وہ amp up ہوئے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے کل ملا کے ایک مینے کی imports کو cover نہیں کرتا اب total import کو اگر آپ روک دیں گے جس سے آپ کی export بھی damage ہوگی تو آپ اپنی economy جو ہے اس کو stabilize تو نہیں کر رہے آپ صرف کوئی نہ کوئی رستہ ڈونڈ رہے ہیں جو اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے آج کی گورنمنٹ کو ہم یہ allow کر دیں گے کہ 90 دنوں کے election سپریم کورٹ کی سپریمیسی اس کے علاوہ election commission کو support کرنا یہ سارے articles کو بلڈوز کر کے آگے چلے جائیں گے تو اس کے آگے کیا guarantee ہے کہ اگلی حکومت آگے اس constitution کو رسپیٹ کرے گی اس طرح سے تو ہم country کو انارکی کی طرف لے چلیں گے تو اسی سے میرا ضمنی سوال اب یہ جو 14 مئی کے انتخابات ہیں اب practically تو ظاہر ہے تیاری ہوتی ہے پوری وہ تو possible نظر نہیں آرہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کیا سپریم کورٹ نظر ثانی کر سکتی ہے یا پھر کیا کوئی توہین عدالت کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں دیکھئے سپریم کورٹ میرے خلی جس طرح سے restrained کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ ایک ہم judicial activism سے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم judicial submission کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ ہر طرف سے judiciary پہ جو حملہ ہو رہا ہے and i'll be fair calling it حملہ کیونکہ جب آپ floor of the house ججز کے conduct پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے جب آپ سڑکوں پہ کھڑے speeches کریں گے ججز کے خلاف اور اس کے باوجود کوئی action نہیں ہوگا کوئی contempt of court کا notice نہیں ہوگا تو یہ آج کی judiciary جس طرح سے اپنے آپ کو subduo کر رہی ہے اس کا impact ہم اگلی حکومتوں میں بھی دیکھیں گے بہت عرصہ لگ جائے گا اگلے آنے والے chief justice کو اپنی authority منواتے ہیں منواتے کیونکہ اس وقت current chief justice اپنی authority مجھے لگتا ہے کافی اتک politicians کے pressure کے نیجے اس کام ہو کے erode کر دی ہے آگے elections ہوتے ہیں یا نہیں that is completely for the courts to decide کیونکہ ابھی تک تو یہ بالکل judicial matter ہے لیکن کیا constitution کے مطابق elections ہونے چاہیے ہونے چاہیے اگر کچھ change لانا ہے وہ through parliament لانا ہے جس کے لیے ہمیں two third majority جائی جسے available نہیں ہے تو کرنا کیا چاہیے تھا کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ elections time پہ کرواتے اس سے جو مرضی نتائے جاتے لیکن آپ elections کرواتے elections سے رائے فرار اختیار کرنے کا جو بھی مقصد ہو لیکن آنے والی حکومتوں کے لیے آپ کیا president set کر رہے ہیں کم از کم اس کو sitting government ان کو ضرور ذہن میں رکھا چاہیے بلکل آپ کی بات درست ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو درست سمت میں لے کر جائے اور یہ جو مذاکرات کی ہم بار 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 بات کرتے ہیں یہ ایک option ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ابھی بھی یہ جو سیاسی انتقام اس کو بھلا کر ملک اور قوم کی خاطر عوام کی خاطر ایک مصبت انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاملات کو ملجل کر حل کر سکتے ہیں جس کے definite positive results آئیں گے رائے آپ جانے جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی بریک لے لیتے ہیں بیک سے واپس آئیں گے ہم آگے چل کر بات کریں آئی ایم ایف نے معایدے کو آئندہ بجٹ سے مشروط کیا ہے اب ظاہر ہے حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی ہے الیکشن سال میں آئی ایم ایف کی شرائط پر معایدہ ہوگا یا حکومت عوام کو ریلیف دے کر اپنی ساکھ کو بحال کرے گی ہم یہ سوال رکھیں گے اور رائے لیتے ہیں بریک کے بعد لیکن سوال یہ ہے ایک سال سے مسلسل کوششوں کے باوجود عوام پر مہنگائی کا طوفان برپا کرنے کے باوجود ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ انڈسٹیننگ نہیں ہو پایا ابھی بھی وہ ماہرین جو ہیں معاشیات یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریسورس گیپ موجود ہے تو اس میں کیسے بجٹ پیش کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معایدہ نہیں ہوتا تو جب بجٹ کے بعد آپ آتے ہیں یا کوئی اور جماعت آتی ہے تو پھر لیا بجٹ پیش کریں گی تو آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ ایک انٹرم ایرنجمنٹ جس میں آئین کی گنجائش موجود ہے اس پر آگے بنیں ناظرین پرائم نیسٹر اور وزیر خزانہ کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف معایدے کے لیے تمام پیش کی شرائط پوری کر دی گئی ہیں مگر گزشتہ روز آئی ایم ایف نے تمام حکومتی دعووں کی نفی کی ہے دو ٹوک الفاظ میں نے یہ واضح کیا کہ بجٹ پر گنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں نوی جائزے کی کامیابی کے بعد ہی پاکستان سے سٹاف لیول معایدہ ہو سکے گا جس کے بعد حکومت کے لیے ظاہر ہے ایک بڑی پریشانی کی سچوشن ہے کیونکہ یہ سال ممکنہ طور پر انتخابات کا سال ہے لیکن اس وقت ملک میں مہنگائی تمام پچھلے ریکارڈ توڑ کر ڈیفولٹ زیادہ شریلنکہ سے بھی آگے نکل چکی ہے بجٹ سر پر ہے حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کیے جا رہے ہیں وفاقی وزیر طبان آئی خورم دستگیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب مزید بجلی مہنگی نہیں ہوگی آئندہ ملک میں بجلی خود پیدا کریں گے وزیر پیٹولیم مصدق ملک نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ مائی کے تیسرے ہفتے میں سستہ روسی تیل پاکستان آئے گا اور روسی تیل کی آمد کے بعد ملک میں پیٹول کی قیمت میں ایک سو روپے تک کمی کا امکان ہے برگیٹر صاحب میں آپ سے آغاز کریوں اب جس طرح سے مشروط تھا آئی ایم ایف معایدہ بہت سی پہلے اور شرائط تھی اب بجٹ سے مشروط کر دیا گیا ہے الیکشن سال میں حکومت کے عوام کو جو ریلیف دینے کے دعوے ہیں اس سے ووٹ لے سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت آئی ایم ایف کے سخت شرائط پر معایدہ کرے گی یا عوام کو ریلیف دے گی گوہ آپ یہ اس وقت ہے آئی ایم ایف نے ان کے ہاتھ اپاوام باندھی ہیں جو یہ چاہ رہے تھے کہ پیٹل بھی مارکٹ میں سستہ بھی مہنگا دے تھے کہ اچانک یہ بجٹ میں ریلیف دیں گے اور انہوں نے اس کو پریمٹ کر کے انہوں نے ان کو باندھیے کہ جی اب آپ کا بجٹ سے جو ہے اب آئی ایم ایف بجٹ کا موضوع جب ہوگا جا بجٹ کے ساتھ لنک کریں گے اب یہ نا عوام کو دے سکتے ہیں اور جو ایک حکومت جو توقعی طبقہ ہے وہ بسارے بہت بسٹکیاں پہلے ہی آپ ان کو سمجھ نہیں دے کہ کیا کریں ان کے لیے بہتر میرے حال میں یہ ہی ہے کہ یہ سمجھنے ڈیزولف کریں کے ٹکر کو لائیں اور کے ٹکر سے بجٹ بنائے تاکہ اپنی ذمہ داری یہ کہیں کہ یہ ہم نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کا اور بیک لیش ہوگا جب آئیے میں بڑڈاں کے شرائط ہیں کہ وہ مانتے ہیں یہ بجٹ میں تو کوئی ریلیز نہیں دے جبکہ مہنگائی سری لنکہ سے زیادہ اور انہی حالات تو دیکھتے ہوئے سری لنکہ کے آپ سے سامنے کیا حالات ہوئے تھے اب حکومت تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اس میں ان کے فنانس میں اس سے میرے بلی فیل چکے ہیں اس کے بعد ٹائمیٹسوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ اپنی کھبرائی پھر رہے ہیں کہ ہونا کیا ہے ادھر نواز شیف کا ظہر ہے جنہوں نے بھنگائی کیے ان کو سزائے دیں کس کو سزائے دیں گے ایٹی فور بلین کے آٹا جو مختی ہے او سنسٹیس عرب وہ کھا گئے ہیں تو میرے کہان میں بیر کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کدھا جا رہے ہیں اس لیے یا تو یہ بول ایک ڈسائید کریں آئی ایم ایسے وارڈ ویس کے مانےوں کے پوچھنے کیا شرائط ہیں وہ ڈالیں اور پچھڑے نہ تو بری صاحب معایدے میں رکاوٹ کی کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو ہمارا سیاسی ادم استحقام ہے یہ رکاوٹ ہے یا پھر کوئی اعتماد کا فقدان ہے آپ سمجھتے ہیں یہ رکاوٹ ہے نمبر بان ٹرس ٹیفیشٹ ہنڈرڈ پرسن جس طریقے سے یہ انہوں نے اصابدار نے جس طریقے سے آکے دعوی کیے تھے کہ میں تو پروانی کرتا یہ دیکھیں میں جہاز میں پہتا ہوں بہتر کم ہو گیا مجھے بڑا دیل کر دیل تھا آئی ایسے ورڈ ویسے میں ان کی پروانی کرتا ہوں کیا کر لیں گے میں سے بہت دیل کیا اور اس کے پاس ان کو جو پچھلی عمران خان نے بھی دربت کی تھی کچھ بڑا ترس ٹیفیشت ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے آج معایدہ کرتے ہیں اس کا ڈراف لے جائیں ہم اس میں شرائط دیکھیں گے اس کے بعد آپ کا پروانی کریں گے سو جو ان کے پلان تھے وہ ہو گئے ہیں اُلٹے اب یہ پھنس گئے بہت بلی طرح اب نہ یہ ایک پھر سیکنڈ یہ آپ یہ کوشش کرنے مذاقرات بھی نہیں کریں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے آپ لے جو ٹیمریٹر پرٹیکل ہائی کر دو کہ کوئی نہ کوئی انٹرزوین کرے یہ چاہتے ہیں ان کو بسکر کارڈ مل گئے اور یہ کہیں دیکھیں ہم نے تو الیکشن کرانا تھا ہمیں پورے ٹائم پورے نہیں کرنے کیا اور اب ہم سے یہ دو سال کے بعد دوبارہ آئیں اور اس کے مجبت میں دیئے انٹرزوین کریں یہ ان کے حضائے میں ادر ویس حکومت تو صحیح تھا امیڈیٹلی بیٹھ کے بزاقرات کرتے میں کہتا ہوں آپ نے جلائی میں دیزولف کرنی ہے اگرس میں کرنی ہے ایک بیٹھ کے خرید کرنے اور مجھے یہی فکر ہے کہ امرانہ سرکو میں نکلے گا پھر یہ جو ہے چیز جسیز وہ اپنا کو ڈسکین دے دیں گے حکومت کنفیشن کرے گی ہیڈ آن آئیں گے اور اس کے ملک کی اور گرہی سے ایک حضر میں نکلے گی یہ بڑی خطرناک سیچیوشن آ رہی ہے حکومت کو ابھی بھی چاہیے کہ اپوریشن میں بیٹھے مذاکرات کریں ایک دو مہینے آگے پیچھے کر کے اگر یہ جیز کر لیتے ہیں یہ سب سے بیٹھ ریسیپی ہے پاکستان سیچیوشن ہے اگر عوام اب سرکو میں نکلے وہ نہیں گو ہوں وہ کیپ کمی اکومیٹ کرتے جائیں گے اور ایک بہت بڑی خطرناک سیچیوشن ہے حکومت سندے پر رہنا سنوڑا سمجھے ہاتھ جس کنٹرول کرے گا عوام مدن نکلتا ہے اس کو کنٹرول اب نہیں کرتا ہے سیئے جی امار مصور صاحب معاشی طور پر آپ سمجھتے ہیں یہ خطرناک سیچیوشن ہے جو اس وقت حکومت جس کا سامنا کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سخت شرائط جو آئی ایم ایف کی ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ چلے بغیر گزارا نہیں ہیں تو کیا حکومت اب معایدہ کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ یا پھر الیکشن ایئر تو ہے ڈیفنیٹ ہے تو کیا عوام کو ریلیف دے گی اب کیا کرے گی کیا آپ کے خیال میں یہ جو ریلیف کے دعوے بھی آ رہے ہیں جو میں نے ذکر بھی کیا بجلی بھی سستی ہوگی تیل بھی سستا کرتے ہیں تو کیا یہ صرف دعوے ہیں یا جیسے تسلی دی جاتی ہے وہ ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ دعوے سچ بھی ہوں گے دیکھئے مجھے آپ کے پروگرام میں جو گزشتہ گفتگو ہوئی اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم سیاستدانوں سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہم مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور میں یہ جو ہائپ کریئٹ کی جاری ہے کہ لوگ نکل آئیں گے ماریں گے مایوسی کا اظہار اور اس قدر ڈپریشن کریئٹ کیا جارہا ہے میرے خیال میں ایسی صورتے آ نہیں ہیں نہ وہ حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو جان پوچھ کر عیزہ اور تکلیف دینا چاہیں ایسی تو بات نہیں ہے پاکستانی لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے لیکن وہ کچھ معاہدگیوں کی وجہ سے صورتحال کی وجہ سے ایسے پھسے ہوئے ہیں کہ وہ جو ریلیف دینا چاہتے ہیں وہ ریلیف نہیں دے پارے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اچانک ہی لوگوں کو حکومتوں کو سیاستدانوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اس بات پر یہ سارے بات کر رہے ہیں مہنگائی ہو گئی یہ آئی ایم ایف کا دباؤ پڑ گیا یہ سب کچھ لیکن کوئی اس بات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں آئی کہ یہ صورتحال کیسے پہلا ہوئی اس کے پیچھے جو حالات تھے وہ کیسے تھے کس طرح اس ملک کی ایکانومی کو آپ کو یاد ہے دوہزار سولہ میں اس آدھار صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے اب آئندہ کوئی معاہدہ نہیں کرنا اب ہمیں سٹیج پر پہنچ گئے اس زمانے میں دوہزار سولہ میں اگر آپ آخر بارات پڑھیں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان دنیا کی پیس معیشتوں میں ہوگا ایشن ٹائگر بننے کی بات کی جاری پھر اس کے بعد ایک ایسا نظر کیا گیا جس نے سب کچھ تحس نحس کر دیا اس زمانے میں مختلف پروگراموں میں ہم چیختے رہ گئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اثرات سالوں تک نسلوں تک سٹیٹ بینک کو گروی نہیں رکھنا چاہیے ہماری اپنی خود مفتاری متاثر اس سارے نظام کے بعد ایک مانسٹر کو اتنا بڑا کر کے لوگوں کے سامنے کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ نظام ٹھیک نہیں چل رہا کوئی تیسری کوئی تیسری قوت آنی چاہیے جہاں ڈائیلوگ کی بات ہوئی گئے کہ اس طرح سمجھوتا ہو جائے میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جبوری سکول کا سیاسی جماعتوں کا ڈائیلوگ کا پلیٹ فارم فامی اسمبلی ہوتی ہے آپ اپنی اسمبلیوں کو توڑ دیتے ہیں عوام کے نمائندوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ستیفے دے دیں اور پھر آپ ڈائیلوگ کیسے کر سکتے ہیں ڈائیلوگ کیلئے کبھی آپ عارف علی صاحب کی مدد کی کوشش کرتے ہیں کبھی جنرل باجوا سے چوری چھوپے ملتے ہیں بھوڑ ڈائیلوگ آپ کے مطمئن نظر ہے تو آپ کا مطمئن نظر سیاسی قوتوں سے ڈائیلوگ ہو گا ہی نہیں تو اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا الزام میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہوئی لوگوں کی زندگیاں دوشوار لیکن جو علم کا اور ڈپریشن کا محول اس پروگرام میں کریئٹ کیا گیا ہے ایسی بھی صورتحال نہیں ہے اور اس طرح واقعات یہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ جولائی کا مسئلہ نہیں ہے یہ آگست کا مسئلہ نہیں ہے سپٹیمبر تک کا مسئلہ ہے سپٹیمبر میں ایسے واقعات ہونے ہیں کہ اس سے ڈائریکشن چینج ہو جائے گی تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کوئی انتشار کریئٹ کیا جائے کوئی فساد کریئٹ کیا جائے تو عمار محسوس صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن بدلے گی اس میں عوام کو بھی ریلیف ملے گا اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا اس کی وجوہات کیا ہیں جن فیکٹس پر آپ درست بتا رہے ہیں کہ فیکٹس بھی ہمیں دیکھنے چاہیے اس پر بات بھی کرنے چاہیے کہ اصل ذمہ دار کون ہے لیکن آپ یہ میری سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت حکومت وقت کون ہے کون حکومت چلا رہا ہے ذمہ دار تو وہی ہوگا مہنگائی کا دیکھیں ہم نے معیشت کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ اچانک خزانے کی چابی کسی کے پاس آئی اور اس نے اچانک خزانہ بھر دیا خالی خزانے کے اندر اشرفیاں بھر دی ایسا تھوڑی ہوتا ہے معیشتوں کو درست کرنے کے لیے دہائیاں درکار ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ہم تین مہینے حکومت کی گزرتے ہیں ہم لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا عام آدمی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ سمجھنا کہ انہیں سمجھ نہیں ہے وہ پانگل ہیں یا انہیں ادراک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سخت نائنصافی ہے یہ بڑا انفیر کومنٹ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے وزیر آدم چلے کہ سات دن کیلئے اچھا سات دن وزیر آدم یہاں بیٹھ جائیں ایکانومی کے اشارے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم نے مختلف طریقوں سے سیاستانوں کو اور جمہوری قوتوں کو ہیومیلیٹ کرنے کے وہختلف طریقے دریافت ہم کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اس حکومت سے اور اس آجدار کے پاس ریکارڈ سے اور چاہیے کرنٹ انٹروینشن سے ان کے ساتھ سیپائی ریوائیول کی توقع کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ یہ سسٹم ورک کرے گا دیموکرسی کو پھلنے دیں عوام کی بیٹی ہو جائے گی چلے اسی پہ ہم بریک لیتے ہیں ناظرین پاپس آئیں گے یہی سوال ہم رکھیں گے ریلیف دے گی یہی سوال ہوگا اور رمیز صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کا ہم ٹیک لیں گے بریک کیوں بار ناظرین ہم معاشی طور پر بات کر رہے ہیں کہ آئیم ایف جو ہے مہایدہ وہ بجٹ سے مشروط ہے تو اب حکومت کیا سٹیٹیجی بنائے گی کیا عام آدمی کو عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں رمیز صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو بات درست ہے آئیم ایف کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے اب الیکشن ایئر بھی ہے اب گورنمنٹ کو ہر حال میں عوام کو ریلیف دینا ہے تو کس طرح سے کیا کرے گی سٹیٹیجی حکومت کی ہوگی کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا یا آئیم ایف کی جو سخت شرائط ہیں ان پر معایدہ کرے گی دیکھئے آئیم ایف کے حوالے سے تو میرے خل میرے مجھ سے پہلے سپیکرز بتا چکے ہیں کہ آئیم ایف کا اور پاکستان کا بنیادی مسئلہ ٹرس ڈیفیسٹ کا ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کو جس وقت یہ ٹرانچیم نے ریلیز کیا 1.2 بلین کا تو پاکستان اپنی کمیٹمنٹ پر سمسالٹ کر سکتا ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ پر بیک ٹریک کر سکتا ہے اس لیے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو پرولانگ کر کے جتنی کمیٹمنٹ سے ہیں وہ پرائے ٹائم پوری کروا سکیں تاکہ حکومت اپنے الیکشن کے سٹنٹ کے لیے یا لوگوں کو ریلیف کی نام کی اوپر کوئی اس قسم کی کمیٹمنٹ کو بریک نہ کرے جس سے دوبارہ ٹریک جو ہے یہ سارا کے سارا آپ کے آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے یہ بیک ٹریک ہو جائے نمبر ون نمبر ٹو میرے خلال جو امپورٹن بات ہے اور مجھے لگتا ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ یہ کہنے کہ لوگ ڈپریشن میں نہیں ہیں سٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم دن کو رات رات کو دن کہلیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سڑکوں پہ جا کے آپ لوگوں کی ذرا حالت دیکھئے آپ کھانے کا تیل آٹا چینی چاول سبزیاں فروٹ کسی ایک چیز کا نام لیجئے اور بتائیے کہ غریب جس نے آٹھ سو روپیہ نو سو روپیہ ہزار روپیہ داڑی کمانے اس نے یہ کہاں سے پیسے لانے ہیں اپنے گھر کا سودہ سال پورا کرنے کے لیے غریب لوگ اس وقت لوگوں نے جو فری فوڈ کی ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی ذرا ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ کھانے میں اور لوگ زکاة میں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کے جو گرواج ہے اس سے کافی لوگ غریب لوگوں کا پیٹ تو پل رہا ہے لیکن وہ اپنے گھروں کے ان کے چولے بجھ چکی ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے تو یہ کہنا ہے کہ لوگ ڈپریس نہیں ہیں یہ مجھ لگتا ہے لوگوں کے ساتھ کافی حد تک زیادتی ہے لیکن وہ شاید سیاسی طور پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی حد سے مایوس ہو چکے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کی چارٹ سال کی پاکستان تحریکی انصاف نے کرنا تھا جو کمیٹمنٹس کر کے آئی تھی وہ نہیں کر سکی یہ حکومت آنے سے پہلے یہ دعوے کر رہی تھی کہ مجھے آل انہیں دیجئے چھ مہینے میں میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو یہ حکومت نہیں کر کے دیگئے اور شباز شریف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ہے یہ ہم ان پر الزام نہیں لگا رہی ہے ہماری کنجنگچن نہیں ہے یہ سٹنگ پرائن مینیسٹر میں حکومت نے آنے سے پہلے یہ دعوے کیے تھے تو جب آپ دعوے کرتے ہیں لوگوں کی امیدیں اپنے سے لگواتے ہیں تو پھر اس کو اون کرنا اس پہ پورا اترنا آپ کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ حکومت کو ایک سال کے بعد بھی ہم یہ لیوریش دے دیں کہ جناب اس حکومت کی ذمہداری نہیں ہے وہ پچھلی حکومت کی ذمہداری ہے چلو مان لیتے ہیں کوئی ایک چیز ذمہداری ہے ان کی لیگل کرائسز پولٹیکل کرائسز سیکیورٹی کرائسز فینانچل کرائسز کس کس چیز پہ ہم ذمہداری ان پر ڈالیں گے اور یہی مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کا منحصول قوم مسئلہ ہے کہ ہم فائنانس کو پولٹیکس کے ساتھ اتنا انٹرمنگل کر کے دیکھتے ہیں کہ رادی یہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ سلوشن نکھالیں یہ ملک کی بقا کی لڑائی ہے یہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو لون دینا ہے اس سے ملک نے سروائیف کرنا ہے اور اگر ہم آئی ایم ایف کے لون کے اوپر بلکہ سکوئر بینک کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہی لون ہمیں اپنے مسائل سے نکالے گا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک اور بڑی خام خیالی ہے کیونکہ یہ ہمیں میکسیم دو تین یا چار مینے کور کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جو ہم نے اگلے کوٹر کے اندر گیارہ بلین کی پیمٹس دے نہیں ہے وہ ہم کہاں سے دیں گے اس کو کہاں سے پلک کریں گے اس کے لئے ہم دوبارہ اپنے ملٹی لیٹر لینڈرز کے پاس بائی لیٹر لینڈرز کے پاس فرینڈلی کنٹری کے پاس بیگر باو لے کے جائیں گے جراب میں پیسے دیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے سب سے پہلے جو کرپشن کی پلپریجز ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں اپنے ایکسٹرنل جو ہماری بیرونے ملک جو ہمارے روابط ہیں ان کو اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو مجھے آخری بات کمپلیٹ کرنے دیجئے گا تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو کسی طرح سے ایک نئے ایو دے سکیں اس وقت ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کا حال یہ ہے اگر ہم ریسنٹ کرائیسز میں جس طرح سے ایکسپورٹ انڈسٹری بند ہوئی اس کو چھوڑ بھی دیں اس سے پہلے بھی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ حکومت کی ایڈ کی بنیاد پر چل رہی تھی کہیں ہم ان کو ٹیکس بریکس دے رہے تھے کسی ممالک میں ہم ان کو فری ٹریڈ کے منات کے اوپر ہم ان کی انڈسٹری چلوا رہے تھے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کرنا ہے ہمیں بہت ملٹیپل فرنٹس پہ چیلنگز فیس کر رہے ہیں یہ ایک پولٹیکل فرنٹ ایک پولٹیکل فرنٹ نہیں ہے یہ ملٹیپل پولٹیکل فرنٹس ہیں جس پہ ہمیں ایک اچھی اپروچ کے ساتھ جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بعد ہم مسائل سے باہر نکل سکیں گے یہ سسٹم کی بات ہے ہم آج تک وہ بنائی نہیں سکے ہم بیگر ہیں اور ہم اسی طرح سے مانگتے رہیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے چاہے وہ جتی سخت سے سخت کڑی سے کڑی شرائط رکھ دے تو ڈاک سب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے حکومت اس سارے ایشو سے نکلے گی اور خاص طرح پر بجٹ سے اگر مشروط کر دیا گیا ہے خزانہ میں بھی اور جو مقبوش حالات ہے اس کو مزید مقبوشیت کے طرف دیکھ رہا ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اپنے سیاستدانوں کو کسی لحاظ سے نیچہ دیکھ لائے جائے لیکن میرے سامنے دنیا کا کمہ وازنہ تو ہے اٹلی میں پندرہ دخواہ گورنمنٹ جب چینج ہوئی تو معیشت کو نہیں چڑا گیا ری سٹرکچرنگ جاری رکھی گئی معیشت کو بڑاوہ دینے کے لیے سیاستدان آپس میں نہیں علجے تو اسی طریقے سے انڈیا میں نبی کے دہائی میں جب وہ آئی ایم ایف سے لون لے رہے تھے انہوں نے اپنا معاملات سیدھے کیے من موان سنگ آئے ری سٹرکچرنگ کی اس کے بعد انہوں نے لون بھی واپس کیا اور آج جہاں ان کی معیشت ہے وہاں بھی تو سیاستدان ہے بھنگلہ دیش میں بھی تو سیاستدان ہے باقی ممالک میں بھی تو سیاستدان ہے جہاں جمہوریت ہے وہاں پانچ فیصد اور چھے فیصد اور سات فیصد انفلیشن ہے ہمارے پاس آج کی عداد و شمار کی مقابق شورٹ ٹم انفلیشن 48% یعنی سری لنکا سے ہم آگے چلے جائیں تو ہم گلی میں بیٹے ہوئے ٹھلے والے سے پوچھیں یا سیاستدانوں سے پوچھیں کس سے پوچھیں پر ہم ہم ظاہرہ سیاستدان ہمارے لیڈر ہیں اب یہ اور بات ہے کتنے پی ایش ڈی آپ کے سیاست میں ہیں یہاں اس وقت کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ برین جو اس قسم کا برین جو معیشت کو آپ کو پھیک کر سکیں وہ آپ کے سیاست میں ہیں آپ کو ہر مرتبہ تو آئی ایم ایپ سے کوئی لون لے کے آنا پڑتا ہے کوئی آپ کا ایکانومس اس کے بعد آپ تھوڑا بہت اثرہ کرتے ہیں وہ بھی کچھ آگے نہیں صدرتا ہے تو چلا جاتا ہے تو what is needed now is besides political stability جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اس کی ایک ضرورت ہے چائنا نے بھی اس کا اشارہ دے دیا لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی ریسٹرکچرنگ کریں اس پر کم اصطفہ کی لڑے ایک دوسرے کی گرہبانوں پر ہاتھ ڈالیں سیاست میں ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی پر کوئی اتراز نہیں ہے گروہی سیاست بھی کریں اپنی مورساتی سیاست بھی کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں چلے جس طرح چل رہا ہے جو ہمارا حال ہے لیکن ہمارے حالات تو بہتر کریں اگر ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو ہم کس کے طرف دیکھیں آسمان کے طرف دیکھیں زمین کے طرف دیکھیں سیاست دانوں تک جو ہماری سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے ان کے طرف دیکھیں ظاہر ہے ہم ان کے طرف دیکھیں گے وہ ہماری لیڈر ہے اب آ جائے کچھ اقائق کے طرف اقائق یہ ہے کہ اس پر جو حالات ہمارے بڑھ گئے ہیں کہ ہماری 80.1 تیصد ہماری debt to GDP رشو ہو گیا ہے جبکہ آپ کا قانون جو ہے debt limitation act 2005 کا وہ کہتا ہے کہ 60 تیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہم ایک دفعہ پیٹرول سستہ کرنے کی announcement کرتے ہیں بغیر planning کیے وے کرتے ہیں آئی ایم ایف کو ظاہر ہے اس پر اتراز ہو جاتا ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کے budget جتنے بھی اس وقت ہیں اب اس لون کو آپ دینے کے قابل ہو سکیں یہ election year ہے election year میں آئی ایم اپ کو اعتبال یہی ہے کہ جو ان کو ٹرانچے ملے گا اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے باقی لینڈر ایجنسیز ان کو دیں گے پیسے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لینڈر ایجنسیز جو کہ آئی ایم اپ کے پروگرام کو دیکھ کے ان پر confidence کرتے ہوئے وہ لون دیا اور بعد میں پاکستان نہ دے سکے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے بجٹ کا تو سمارٹم کر رہے کہ دکھلا ہو بھئی آپ بجٹ میں کیا کروگے آپ سیاسی بجٹ دوگے تو ہمیں ذرا بتاؤ جو بھی بجٹ دوگے تاکہ ہمیں پتا پڑے کہ آپ یہ پیسے ہمارے اور باقی لوگ کیا آپ دے سکو گے یا نہیں دے سکو گے یہ تو ہو گئے حقائق حج کے قوٹہ کو ہم نے سرنڈر کیا ہے پہلی دفعہ پانکستان کی ڈالرز نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہا ڈالرز نہیں کیوں پھر اج کر لو تو ہم جس حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ ہماری سوچ سے کہیں آگے حالات قراب ہو گئے ہیں ہمارے لیے اور ڈیڈ ٹو جو ہماری اور لائیبلٹی اور پرنسپل جو انٹریسٹ ہم دے دیتے ہیں اس کے بعد فیڈرل بجٹ نیگیٹیب میں پچھنے سال بھی یعنی پچھنے نو میلے نیگیٹیب میں بلکل اب اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے حکومت کے پاس کے عوام کو ریلیف دے اور یہی ان کا پرفارمنس جو ہے بیسیکلی اور مہنگائی ظاہر ہے ختم کرنا یہی حکومت کا بیانیاں ہوگا اور اسی پر ہی ظاہر ہے ان کو ووٹ ملے گا ادر وائز تو عام آدمی کرجینا مشکل ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ آج کی ایکسپرسیتا ہی فیڈبیک دیجئے گا بیانیاں ہوگا